اللہ اکرام ہنجمن امامیہ کے قابعین ارسطان مر کے موضوانوں بگرگوں اکرام کرتے ہیں سب سے پہلے میں ہنجمن امامیہ کا مشکور ہوں کہ ہنوں نے اس حسابیت قومت میں رکھتے ہوئے آج کی ایک سورہ تنبال جو سجایا جیسے کہ آپ سب جانتے ہو کہ یہ ظلم یہ درگریت یہ نائنسرافی یہ تہلیدار نہیں بلکہ اس قوم کے اوپر اس کمیونٹی کے اوپر اور اس محسوس گروہ کے اوپر خودتن فوقتن اسی طرح کے عرض استعمال کرتے آ رہے ہیں آج سب ہم نے اعتمد نہیں آ رہا کہ اس کمیونٹی کا اس قرآن کا ان پر نخصیص افراد کی کیا حقیقتی ہے کیا وہ کیا وہ پاکستان مقادشہ جنہی ہے کیا وہ پاکستان کے شکیل نہیں ہے کیا وہ پاکستان کو پانیوبادے نہیں ہے لیکن اسو دنباکی ہے سب کسی بھی جو کو کبا نہ ہوں کسی بھی جو کو پاس اپرکلا نہ ہوں تو خوربانی کا بطرہ ہماری ہوتا ملکی برطہ رہا ہے آج سب ہوتا ایک سب ہوتا ہے ملہروں کو ملکو سب باتل ہمتا نمید کرتا ہوں اور پر کلے پر دان دانا جاتا ہوں کیا آپ پرکاتی آپ پاکستان کے ایسان جب ان کے پرزلوں ہوا یا پیو ہوں آپ کی وہ پکار کرتا رہا لیکن آج یہ توفیر نہیں ہوا رہتی رہتا پاکستان کو کیا وہ آجے اور ان کی تاتھ رہی کرو ملکو سب باتل ہوتا ہے 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 ہمارک ہزارات ممنلٹی کا بار داری اکرمہ ہے یہ کسی ملحری بنیادہ پر نہیں ہے یہ کسی ملحری بنیادہ پر نہیں ہے ہر درس قدم بر سچاتے بناتے بہتا ہوا ہے اس کے ساتھ میں اندر سے دواردت ہوتا ہے تو میں آس باگی دہت شہدہ دادا اپنی دمجاری کے ساتھ دہتا ہوں اس نے ہیادہ دمجار ہے ہیادہ دمجاری کے ساتھ میں دمجاری ہمارے دمجاری کے ساتھ کسی ملے ہیں ہمارے دازم کے ساتھ میں کتنی داریا کہ تمہارے دمجاری کے ساتھ میں درپ ons wat mandatory sky Louise ہمارے دمجاری کے ساتھ میں کتنی ہے اب nuestro assumہ رسولIntENاء کے ساتھ میں در روی اگر آپ اندھے دمجاری کے ساتھ میں آف семь میں ہے یہ کسیدے پر نہیں ہے من جا نمازی د avere کچھu کی کوئی دنج ہے کسی خٹ دے مجورد Endegram یا اللہ اکرام یا کلان اطلی حکم کی تحفظ کرنا چیتا راتا ہے اسی کلمات کے ساتھ بہت شکریہ بہت مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں چاہے نولی قدر ہے چاہے ابھی تیتوائی قدر ہے اندران خان کا پیٹا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان نے نظرداری کی حکومت نہیں ننوہ شریف کی اور اندران خان کی جن کی حکومت ہے انہوں نے جانے ملہاں ہم سمجھتے ہیں اگر اگر اندران خان کوئیتا نہیں جائے گا تو پھر کوئیتا کے شہدہ کے قتل میں گشتے ہیں اندران خان کوئیتا ہوں camاناں خود کوئیتا ہوں موسیقی 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 پورے فاکستان میں آج جنہی کی عبادت کی بات متحدہ بھی قائدین علمائی کرام قائد ملت جاہریہ اور انجمن امامیہ کے پلتستان کے ذرہ انتظام یہاں پر ہم سب جمع ہیں میں پانچ باتوں کروں گا ان کی اقتصار کے ساتھ علمائی کرام تشریف رکھتے ہیں ان کی موجودی میں علماء قرآن میں اور یہاں پر سمان پر سیاسی مذہبی جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں میں سب سے پہلے شہداء کے وارثی ان سے اظہار تعزیز کروں گا اور یہ اعلان کروں گا یہ ہزاروں کا اعتماع آپ کے ساتھ آپ کے اس مصیبت کی گھڑی میں ہم آپ کے غم میں برادر کے شریف ہیں اور ساتھ شہداء کی لاشیں جو چھے دنوں سے ابھی سڑک پر ہیں میں شہداء سے ہی کہوں گا کہ آپ کوئی سے نہیں قتل ہو گئے بلکہ یہ حدیث مبسک ہے من مات علا حب آل محمد مات شہیدہ جو آل محمد کی محبت کے ساتھ مرتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے اگر جو وہ بستر پر بھی مر جائیں آپ کا جرم یہی تھا کہ آپ کے سینے میں آل محمد کا جو حق ہے اور آل محمد کی محبت ہے یہی آپ کا جرم تھا ان کے شردگردوں کو اور دنیا کے صفاہوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اگر محبت اے احلی بیت جرم ہے تو یہ جرم ہم ست کریں گے اس کے دنے پتمر لے کے دنے ست کرار ہے شہدہ شہدہ آپ خوص نصیب ہیں آپ خوص نصیب ہیں آپ لوگو آپ لوگو طورہ اختیار کیا ہے آپ اس مجمع میں گئے ہیں آپ اس لائم میں گئے ہیں اگر سے آج کے ساتھ کچھ ٹنگ سنگھیں تو یہ تو ہماری روایت ہے ہماری تاریخ ہے تو جس کے تاریخ میں اگر تابلی سے اجھر دیکھیں تو کردلہ کے شہدہ نظر آتے ہیں اسی سال کے بوڑے نظر آتے ہیں چرون علی اکبر نظر آتے ہیں ششمہ علی اصغر نظر آتے ہیں تو ہم آپ کو ترازے تخصیل کے ساتھ سلام دوست کرتے ہیں اور آپ نے واقعانی جملہ کسی نے کیا خوب کہا تھا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور یہ ہوئی آج کی شہادت نے آج تو پوری دنیا کے چتے چتے پر گر گر میں یہ پیغام پہنچا دیا واقعا جو حق کے ساتھ ہے جو آل محمد کے ماننے والے ہیں وہ مر سکتے ہیں لیکن کسی کے سامنے چک نہیں سکتے اپنے ایمان کے سودا کبھی نہیں کر سکتے اپنے 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 کو سودا کبھی نہیں کر سکتے کسی کے آلے پر کبھی نہیں بن سکتے بلکہ یہ پیغام آپ نے بھائے کر اپنی مظلومیت کے ذریعے سے ظالم کی طاقت کو آج پوری دنیا میں تہلہ کر کے سب کو پڑھوک کر دیا ہے اور ہر ایک یہ جو دہشتگر سے دہشتگر ملک ہے آج اس بات پر مظلومیت کے لئے پہ پیار ہے کہ مظلوم کی مظلومیت اتنی بڑی طاقت تھی ظالم آج چھک کر سامنے نہیں آ رہا یہی مظلوم کی طاقت کا اندازہ ہے لہذا میں اس اجتماع کے سردرست سے شہیدوں کو خراج و تحسین پیش کرتا ہوں جو اس دیسی بات میں ملت سے لکہ ہوا ملت اسلامی سے لکہ ہوا آل محمد کے محمد آل اک تشریع کے عظیم و غیر قوت سے لکہ ہو رہا وقت آ چکا ہے اب ہمیں مختلف اس حصول کے حادثات کے لئے انتظار میں رہ کر آل اک محمد کے محمد آل اک تشریع کے عظیم و غیر قوت سے لکہ ہو رہا محمد رسول اللہ کو بطور کر دیا ہے اس کے لئے ملت اسلامیہ کو متحد ہونا پڑے گا اور ساتھ ساتھ آل اک محمد کے محمد آل اک محمد کے یہ حوش کے نہ ہونے نہ چاہیے کہ آج کے خلال دشمن اتنی اتنی منظم ہیں تو آج ہمیں حکم و صفوں میں اتحاد و یگانگت اور ایک دیو سے کو پرداش کر کے مشترک دشمنوں کے خلاف اس کے لئے آپ نے دیکھا ہمیں رہبر و اعظم نے اور آیت اللہ حسنی حفظ اللہ حفظ اللہ دونوں نے یہ دنیا تو پیغان دیا تھا کہ مسلمین بلکہ قبل شخصہ بار بار یہ فرماتے تھے آیت اللہ حسنی نے یہ بار بار فرمیا ہمارے کلمہ جو حلو سرمت ہے وہ ہمارے باری سر نہیں بلکہ وہ ہمارے خون ہے تو آج مسلمینوں کو متحد ہو کر ایک گروہ جو تکفیری ہے ان کے خلاف اٹھنے ہو کر دنیا میں تکفیریت کو ختم کرنے کے لئے موسلمانوں کو ملکہ ہونا کرے گا موسیقا اسی طرح چوتھوں بات میں میری عرض کروں گا دنیا کے قشر دردوں سے دنیا کے قشر دردوں سے تم یہی چاہتے ہو کہ خوشوصاً علی کے ماننے والوں کو قتل کر کے تم اپنے لقصت حاصل کر سکنے ہمارے قتل میں ہمارے خون میں اتنی طاقت ہو جہاں 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 شگر ہو گئے وہاں وہاں پر سب سر نبول ہو گئے موسیقا قاسم سلمانی کو تم نے اٹھا لیا اب یہ مت سوچنا کہ قاسم سلمانی دنیا سے گیا ہے بلکہ ہر کونوں سے قاسم سلمانی نہیں گئے گا موسیقا اور الحمدللہ تم نے شہید کر کے ہمیں یہ ہم ایک ہر ایک پر یا لیتاں تم نہ کہنے والے ہیں ہمارے خون زد مکتب کے لئے آتے ہیں ہمارے خون کی کوئے قیمت نہیں جس مکتب کے لئے آلی نے خون دیا ہے جس مکتب نے کوئی حسنین نے خون دیا ہے جس مکتب کے لئے آل محمد کے پچے پچے نے خون دیا ہے گلستان زہرہ کی آلی آلی ہوتے آل محمد کے جو ربوں میں پھوٹتے ہوئے خون کے ذریعے سے ہوتی ہے ہم سب خغر کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی اگر ملت کے لئے مذہب کے لئے مکتب کے لئے اگری برک کے لئے کام آجائیں تو ہم سب قدمت میں جلتا ہے ہوتا ہے نفیق یا حسین 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 عبارت محمد ایخری جمعلا میں حکمت ہو رہا تھا عز کک آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پر جباتیو کی بات آتی ہو اور وقتوں کی سلامتی کی بات آتی ہو ہمارے لئے پارٹیوں ہمارے لئے حکمتوں ہمارے لئے کرسیوں ہمارے لئے وزارتوں کو اکرمہ نہیں لکھتی پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا اب یہ بزرگ ساہر میں نعرہ لگانا ہوگا پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں پاکستان بچائیں تھے میں آپ کو بطاکتا چاہتا ہوں آپ نے جسد وردی جب پھرو ہو گئی پاکستان کے اندر یہ سب سے پہلے سپاہی صحابہ کے نیم سے دہشت دونگا تولہ آیا اس کے بعد کالیبان کا ایک نظریہ دنیا میں آیا پھر عن قائدہ سوچنے کی بات ہو گیا ستیہ داروں کو سب سے پہلے شیون کو تارگٹ کیا شیون نے اپنا تحفظ کیا لیکن اس خون میں رنگ آیا آج نے اس کو ایک فرطواریت کا رنگ دیا آج نے اس کا حشر دیکھا ہوگا لبنین میں آج نے شان میں آج نے افرانستان میں جہاں جہاں دیتا ہوگا پہلے دوسرے مقاتل سکر کے لوگوں میں اور یہ سکیہ داروں نے یہ چندہ یہ شیون کا قتل ہے یہ فرطواریت ہے بعد میں تھوڑا نور کر بات ہوگا تو میں یہ سوچنے آسوچنے کے لئے آپ کو اتغان دے رہا ہوں ابھی بھی جو اس دہشتگردی کو جو قبول کیا ہے دائش نے قبول کیا ہے سیکیورٹی جو ادارے ہیں اگر آپ نے اس کو صرف شیون کا سمجھ کرو کیا تو ہم اپنا تحفظ تو ہمیں خود آتا ہے کرنا آتا ہے لیکن پاکستان کو خطرہ لائے ہوگا نشان پاکستان کے سیکیورٹی ادارے محفوظ نہیں ہوں گے نشان پھر ہوش آیا واقعانی ہمارے ریاست کے دشمند تھے یہ شعور کے نہیں آج بھی اس بات پہ میں یہ مختبر اداروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہوش کے نافروں میں اس کے ذمہ داری دائش نے لیے ہے دائش وہ صفاق ہے جن کا کوئی دین و ایمان نہیں یہ کلمہ کا ایجنڈا لے کر سامنے آتا ہے یہ سب کافروں کے ایجنڈ ہیں ان کا اسلام سے بہت اعلق رہے ہیں دوریا میں آج پاکستان کے جو عمیش ہے انہی تحسد وردوں کی وجہ سے انہی اداروں کے بے حسی کی وجہ سے آج اسلام کے نام پر لا الہ اللہ کی بنیاد پر بننے والا پاکستان آج لوگوں کی نظروں میں ایک دہشد وردوں کے دور پر نوایاں کیا جا رہا ہے ہمارے دشمن ہوشیار ہیں اس لیے میں ایک پاک فوج کے ذمہ داروں سے ماہوک کے سب کرد ہوتا جا رہا ہوں ان پر آپ کو سوچنا ہوگا اور ان دہشد وردوں کے جب تک اتدائی طور پر دائش کو ختم نہیں کریں گے آگے نہ فوج کے لیے آمن ہے نہ پاکستان کی سلامتی کے لیے تو ہی زمانہ تھا ہے ابھی اس بات کی تشریف ہے شاید بہت سارے ایسے ہوں گے جو پاکستان کے نہ پنانے میں کوئی کردار رہا ہے نہ ابھی پچانے میں ان کا کوئی کردار ہے بلکہ وہ پاکستان کو تمزور کرنے پر دلے ہوئے ہیں ہم نے پاکستان کے لیے خون دیا ہے ہم نے پاکستان کے لیے جانے دی ہے ستر سالوں سے پاکستان کے نم کا ٹائٹل سینے پر لگا کر صرف وقت صرف قریمہ اللہ رہی اللہ محمد الرسول اللہ کی بقا کے لیے اپنے وجود کو ہر حوالے سے ہر محاذ پر ہمارے خطے کے جوانوں نے خربانی پیش کی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر دہشت کر دوسرے مقابلہ کرنا ہے تو جیدی کے جوانوں نے ہمیشہ حصہ لیا ہے لیکن دوسرے علاقوں کے لوگ دہشت کر دوسرے جاملے ہیں لیکن ہمارے کبھی ایٹال ایسا نہیں ہے ہم نے کبھی کسی ایسے دہشت کرسے نہ آج تک ملکی ہری آسدی حوالے سے کسی اکھتا سے ہمارا رابطہ ہے نہ ہمارا رابطہ رہے گا ہمیں سب سے عزیز ہے تو وطن عزیز پاکستان کی سلامتی عزیز ہے اور ہمارا عقیدہ عزیز ہے جس لیے عزیزان محترم ابھی ہمارا وزیراعظم صاحب جس نے بڑے بڑے دعوی کیا تھا آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں جاؤں گا شہدات کو تفرم کرنے کے بعد فاتح کے لگا جائیں اور تمہارے فاتح ہمیں دلدہ رہن نہیں ہے اگر تو عزیز سے نہ جائے تو تم شہدات کا فاتحہ نہیں بلکہ تم اپنی حکومت کا فاتحہ پرنے پہ مجبور ہو جائے ایسے دہشت کرسکتے ہیں تمہارے مرنبا 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 جہاں گا مرنبا یہ بیان ہے کہ آج جند ہزارہ جوانوں پہ یہ حملہ نہیں بلکہ یہ ہمارے عقیبے پہ حملہ ہے کہ ہم ابن عقیبے پہ حملہ سمجھتے ہیں جہازہ وزیر اعظم کو بھوراً اپنی وزارتوں کو چھوڑیں اپنی دوسرے چیلے آلے کو چھوڑیں وہاں جا کر ایک لاش کے ساتھ بوری ماں کو تسلی دینے کے لئے تمہیں توہر نہ ہو تو تم سے کیا حفظ رفع کر سکتے ہیں جہازہ میں اب تمام سے یہ گزاری کروں گا اجزان وزارم ہمیں آپس میں صفوں میں جفاعت نہ ہوگا جو سب سے اہل بات ہے اور ہمارے عقیبے کے تحفظ کے لئے وطن کی سلامتی کے لئے ایک ہمارے لئے توقع وہ بھی آج دعاو پر ہے وہ پاک خوج کا ادارہ تھا پاک خوج کا ادارہ تھا پاکستان کے سب سے مضبوط جنسیاں تھی آپ کو ہوش سے نہ ہوش کے نہ ہوگوئے نہ شاہیے آپ کے اوپر آج انگلیٹ اٹھانے کا وقت آگیا تو ہم کس پہ صرف اللہ کے سہارے کے علاوہ وطن عزیز کی سلامتی کا سہارہ کس سے لے لے یہ قددار حکمرانوں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے شہادہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ اس مسئلے کو فوراً حل کریں اور اس کے نزاکت کو سامنا رکھتے ہوئے وزیر اعظم کو اور مقدر اداروں کو یہ فوراً حل کرنا چاہیے نیتو آگے کا جو صورتحال آگے کی ہوگی اس کے تمام در ذمہ داری حکومت و ریاست کی ہوگی میں تمام کئی بات ہم تو دیارہ کرتا ہوں اور سخت سردی میں سخت سردی میں آپ یہاں تشریب لائیں لیکن یہ کچھ میں نہیں ہے جب چھے دنوں سے دن راکھ کر کے جوان بیٹھوں گے لاتھوں کے جاتھ بورے بیٹھے ہیں ہم تو اگر ان کے مسئلے حل نہ ہو جائیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ سا ناگے بلنا ہوگا اور ان کے ساتھ بلنا ہوگا وافت دعوان آلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور زیادہ وقت میں پانچ مندعب لوگ صبر بزدی بیٹھے آرام سے اور قرآن لاب سے داو بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ السیدین الطاہرین میں صدر انجوان امانیہ آپ تمام مؤمنی احتجاج میں شرکت کرنے والے بوڑے جوان نوجوان نفقہ شکر گزار ہوں شکریہ لے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس اجتماع کو اس احتجاج کو کامیاب بنا انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس آواز آپ لوگوں کی یہ احتجاج انشاءاللہ ضرور رنگل آئیں گے میں صرف آپ کے درمیان میں اتنا وقت لوں کا کیا کراتا آپ کے سانے پیش کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ اجتماع سانہے کوئشن مش میں تکبیری تحسد گردون کی جانت سے صفحہ کانہ حملے کی شدید الفاظ میں مضمت اور شہداء کے واردین کے ساتھ اظہار ہمدرجی کرتا ہے اور وزیر آزم اور آرمی چیپ سے متعلقہ کرتا ہے کہ فلوچستان میں تحسد گردون کے خلاف فورم کاروائی کرے اللہ لیکن یہاں پر یہ علماء کہتا ہے جملہ مہتر رضا بیٹھ سے دو جملے یہاں پر آج یہ جو شہداء کے لاش کو لے کر ماں پہنے بیٹے بائی وہاں پر چھ دن سے شدید سردی میں کرنے دے ہو بیٹھے ہیں تو ان کا مطالبہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ وزیر آزم آجاؤ ہم ان لاشوں کو شہیدوں کے جناسوں کو ہم دفلائیں گے لیکن ان کا نہ آنا اور ان کے لئے بتا نہیں کون اس کو کس قسم کے وزیر آزم کو کیا کچھ مشورے دے رہے ہیں کہ اگر وہاں پر کیا ہے تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بتا نہیں اے تو مجھے تو سب سے شک سب سے پہلا شک تو اسی پر ہے بھی ہے وزیر داخلہ سے شیخ رشید بڑے بڑے الفاظ جو لفاظیت میں اس وقت پاکستان کے سر سے آگے ہے وہ اسے الفاظ جو وزیر آزم کے ساتھ نے پیش کیا ہے کہ یہ ہزارہ بول نہیں بلکہ یہ آفغانی مہاجر ہے یہ اس طرح سب کے باتے ہیں چلو آج کی بات اے کنیت کے لئے ہم قبول کریں گے یہ آفغانی مہاجر ہے چلو اے باتے ہم قبول یہ آفغانی مہاجر ہو تو بھی اس طرح زرح کرنا ہے اس طرح قتل کرنا ہے یہ یہ جو بھی چاہے آفغانی ہو چاہے ہزارہ ہو چاہے جس بلکہ بھی اس طرح مظلومیت کے اس طرح پروریت سے قتل کرنا ہم اس کی پرپور وضبت کرتے ہیں اور وزیر آزم کا نہ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے خود وزیر آزم حکومت مہانے سے پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ میں ماہویہ کے طرز حکومت نہیں ہوں گا اس بلک میں یہ واقعاً ماہویہ کی طرز حکومت ہے جہاں علی کے نام لینے والے حسین کے نام لینے والے حسین کے لگے